ہیلو گائز ویلکم تو شیلہ ویلوگز 2.0 تو گائز آج میں ریاکشن دینے والا ہوں ایک ایسی ویڈیو پر جس کے لئے مجھ سے کافی لوگوں نے کہا کہ اس پر ریاکشن دو اور کافی لوگوں کو اس ویڈیو کے بارے میں حالانہ اس چیز کے بارے میں جاننا بھی تھا اور وہ ٹوپک یہ ہے کہ اسلام کیسے فیلا تو گائز یہ آج کا ٹوپک ہے تو میں آج اسی پر ریاکشن دوں گا تو گائز پشل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترزمہ اللہ صرف ایک ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر ہیں اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسلام درم کو لوگوں تک پہنچایا ہے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں قبلائی سنسکرتی کا جاہلانہ دور تھا ہر قبیلے کا اپنا الگ دھرم تھا اور ان کی دیوی دیو دا بھی الگ ہی تھے کوئی موردی پوجت تھا تو کوئی آگ کو پوچھتا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے لیکن وہ بھی مذہب کے بگاڑ کا شکار تھے عیشور یعنی اللہ کو چھوڑ کر لوگ ویکتی اور پرکرتی پوجہ میں لگے تھے اس سب کے علاوہ بھی پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے لوگوں کی جانمال کی سرکچہ کی کوئی گارنٹی نہیں تھی سبھی اور بد انتظامی تھی اس انیرے دور سے دنیا کو پہا نکاننے کے لیے اللہ نے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر دنیا میں پھیجا کچھ ودوانوں کے مطابق اسلام کے سنستاپک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن حضری ربیع الاول مہینے کی بارہ تاریخ کو منائی جاتا ہے پانسو اکتر عیسوی کو شہر مکہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا مکہ سعودی عرب میں استدھت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب یعنی پتا کا نام عبداللہ بن عبدالمطلب تھا اور والدہ یعنی ماتا کا نام آمنہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا کا انتقال ان کے جنم کے دو ماہ بعد ہی ہو گیا تھا ایسے میں ان کا لالن پالن ان کے چاچا ابو طالب نے کیا آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا خیال ان کی جان سے بھی زیادہ رکھا عبادت اور الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے آپ نے کئی دنوں تک مکہ کی ایک پہاڑی ابولن نور پر عبادت کی چالیس ورس کی آئیو میں آپ کو اللہ کی اور سے سندیش یعنی الہام پرابت ہوا اللہ نے فرمایا یہ سب سنسار سوریے چاند ستارے میں نے پیدا کیے مجھے ہمیشہ یاد کرو میں کیول ایک ہوں میرا کوئی معنی ثانی نہیں ہے لوگوں کو سمجھاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا اللہ کو وچن دیا تب ہی سے انہیں نبوت پرابت ہوئی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی پاک کتاب اتاری گئی وہ ہے قرآن اللہ نے فرشتوں کے سردار جبراہیل علیہ السلام کے معرفت پویتر سندیش وہیں سنایا اس سندیش کو ہی قرآن میں سنگرہیت کیا گیا ہے قرآن کو ناجل ہوئے لگ بک چودہ سو سال ہو گئے لیکن اس سندیش میں جرابی ردو بحل نہیں کی گئی ہے سب سے پہلے ایمان نبوت ملنے کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے اور عورتوں میں حضرت خطیزہ رضی اللہ عنہ رہے وفات چہ سو بتیس عیسوی اٹھائی سفر ہجری سن گیارہ کو تریسٹھ ورس کی آئیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دنیا سے بردہ کر لیا ان کی وفات کے بعد تک لگ بک پورا عرب اسلام کے سوطر میں بن چکا تھا اور آج پوری دنیا میں ان کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دیکھنے کو سننے کو ملا ہوگا تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا یار مت پھولنا چلو گائز پھر ملتے ہیں